ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تذخیر ہے اس ویڈیو میں میں جو ویڈیو دیکھنے والا ہوں وہ ہے عمران خان کے ایک دوست بھی ہیں وہ دوست کہے جاتے ہیں میاں علی اشفاق ان کا کیا کہنا ہے یہ سوال بہت دن سے چلتا رہا ہے تیرہ چودہ دن ہو گئے آئے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کے وکیل بھی ہیں وہ شاید باہر سے آئے ہوئے ہیں تو ان کا سٹیٹمنٹ سنیں گے اس بارے میں دیکھتے ہیں وہی کچھ پتہ لگے سراغ تو ملے کچھ تو پتہ جلے کہ وہ کہاں ہیں کبھی کبھی ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ وہ کل یا پھر پرسوں عدالت میں آ جائیں گے ان کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے گا ان کی فیزیکل اپیرنس ہو جائے گی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ جاتے ہوئے اغواہ کیا گیا پنجاب پولیس نے اس کو کسٹڈی میں لیا سبسیکونٹلی پنجاب پولیس نے جیلی سپارشات پر جونسا ہے اس کا ایک بند لگنے سے یہ ہے جتنا دیر ہوتی اتنی در برسا جاتا ہے اس کے بعد فرضی طور پر صرف فلمیرنی پولی کرنے کے لیے بریفی امران کو سیالکورٹ جیل میں لے جائے گیا اور اس کے پوری بعد امران کو دو گاڑیوں میں بٹا کے جس کی ہمارے پاس کمل ایویڈنس ہے اور جن لوگوں نے وہ بنائی ہے ویڈیوز اس کی فاملی اور اس کے فرنڈز نے وہ بھی وقت آنے پر اپنے بیان جو ہیں شامل تقنیش ہو کے امران کے درشدہ مقدمے میں لازمی طور پر ریکارڈ آئیں گے جو لوگ امران کو لے کے گئے ہیں سیالکورٹ کے پولیس کے دفتروں سے فلمیرنی جیل کی دوری کرنے کے بعد لاہور میں یہ سارے کے سارے وقوعے کی ایویڈنس جو ہے جب وہ لاہور لے کے آئے اس دن تو وہ ایویڈنس جو ہے وہ پولیس کے ساتھ شیئر دی گئی کیونکہ پولیس کا موقف یہ تھا کہ اس کو جیل میں بیج دیا گیا جب جیل میں ان کے موقف کو دنائے کر دیا گیا اس ایویڈنس سے تو انہوں نے فرضی طور پر لاہور میں فوری طور پر جس جگہ پہ وہ تھا وہاں سے نکالا اور رات کو جلی طور پر جونسہ ہے وہ اس کی ویڈیوز جیل میں جانے اور آنے کی بنائی دوبارہ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب عدالت نے پروٹیشن فائل ہوئی اور ہماری طرف سے یہ نشاندری کی گئی شازم مسود اور رانہ معروف صاحب کی طرف سے ابتدائی دن میں جونسہ ہے پہلے ایک یا دو دنوں میں تو سٹرینٹ اوئی عدالت نے معزز جج شاہب نے جونسہ ہے وہ اس کا ریکارڈ پڑھوایا جوں ہی ریکارڈ ایڈنٹیفائی ہوا تمام پورا جو جل جل سازی تھی پولیس کی طرف سے اور جو ڈراما رچایا گیا اس کو راج کے ٹائم پہ جونسہ ہے یارہ بچ کے پانچ منٹ پہ یارہ بچ کے دس منٹ پہ یارہ بچ کے دیس منٹ جو مختلف جونسہ ہے یعنی کہ بی سیو کا نمائندہ اس ریلیزنگ آرڈر کی ویریفکیشن ساڑھے یارہ بچے دکھا رہے ہیں اپنی پورٹ میں اور یارہ بچے اس کو جیل سے ریلیز کر رہی ہیں یعنی کہ ویریفکیشن بعد میں ہو رہی ہے اور ریلیز پہلے کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران ریاض خان کو ان کے موقع کے مطابق جیل سے رات یارہ ساڑھے یارہ بچے جیل منول کی وائلیشن میں ریلیز کیا گیا تو بتایا جائے کہ کیا انہوں نے جیل میں سے ان کے موقع کے مطابق عمران ریاض خان کا کسی پرنڈز اور فیملی سے کانٹیک کر آیا اور آپ کی جو انڈور مینجمنٹ تھی یعنی کہ یہ صرف جو پروسیڈنگ تھی ڈی سیو اور سیالکورٹ فولش کے درمیان کیا اس کو کسی جوابے آپ نے جو انسا ہے وہ کسی کو اوفیشلی کمیونیکیٹ تھرڈ پارٹی کو کیا تو اپنا ایویڈنس نہیں ہے میں یہ کہہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے یہ جیلی منگڑا جونسہ فرضی رسمی کاروائی پوری کی اور عدالت میں جب یہ ویڈیوز چلی تو اس کی کلی گل گئی کہ نہ ہی اس پر ڈیٹس موجود تھی نہ ہی اس پر ٹائم موجود تھا پاکستان کی جیلوں میں ایک لیٹسٹ اف گریڈڈ جونسہ ہے وہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ نظام سیکیورٹی جیل سیکیورٹی سسٹم کیمہ مونیٹرین سسٹم بہت زیادہ پبلک فنڈ سے جونسہ لگا ہوا ہے تو کیا تو کیا اس صورتحال میں ان حالات میں جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جو کہ روٹین میں آپ کے پاس باقی ساری فٹیجز میں ہے جس پر ڈیٹ اور ٹائم آ سکے اور یہاں پہ جو انیچرل سٹوری آپ نے کریئٹ کی آرٹیفیشل جونسہ ہے ڈراما کریئٹ کیا آپ بہت سی غلطیاں پکڑت آپ کی بہت سی غلطیاں ہائی لیٹ ہوئیں بکلانے کی موسز عدالت میں کی اور آپ اس کو جسٹیفائے کرنے میں ناکام رہے آپ نے عدالت سے ایک دو تین موقع لیے کہ اس معاملے کو ریزولف کرتے ہیں اس کو فڈیوس کرتے ہیں ہم نے ریسٹینج شو کیا ہمارے پاس ڈیو ونگ سے ایویڈنس تھا ہم نے آپ کی بون آف ایڈیز جو ہے اس کو انتظار کیا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے آپ نے اس معاملے کو ختم نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب جو ہیں ان کا پرسل ونڈیٹا اور پرسل اینیمیٹی عمران صاحب کے ساتھ ہے عمران ریاض نے پندرہ یا سولہ غالباً مارچ کو ایک ٹویٹ کی دی جس میں آئی جی پنجاب صاحب کسی پولس سے خطاب کر رہے تھے اور جس میں عمران نے جو صاحب آدمی اس کے اوپر ایک اپنے اپینین جو صاحب یہ ٹویٹ کی جس پہ انہوں نے بڑا سخت دورہ منایا اس پہ اپنی افیشل جو صاحب پ میں کی کوائری عمران ریاض کے خلاف کلائی جس کا قلوائی جس کا میں نے کا لیٹر جو صاحب دیا ہے عمران ریاض کو ایف آئی اے نے بازابدہ طور پر جو صاحب آئی جی پنجاب کی توہین لکھا ہوئے سبجیکٹ جو اس کا ہے سمن میں کیس دیفرمیشن آف آئی جی پنجاب اینڈ اگر پبلک اوفیشلز یہ دیکھے توہین آئی جی پنجاب کے الزام میں جو کہ آئی جی پنجاب صاحب نے اس ساتھ تک برا منایا اور سنجیدہ رنجش جو صاحب ہے وہ دل میں رکھ لی اور ایک پہلے قانونی تلیل فیم باپ میں لے گئے چیزوں کو ایف آئی اے کو استعمال کیا بغیر کسی قانونی جواز کے جس پر ہم نے ایف آئی اے سے ٹائم لیا عمران اس کے بعد پوسید کر گیا عمرے کے لیے واپس جو صاحب پاکستان آیا کسی ہی شخص کے دوبارہ ہمیں اس سمن نہیں کیا آئی جی صاحب نے مناسب وقت کا اندھار کیا نو مائی کا بدقسمت ترین جو صاحب اکورا ہوا جس میں عوام اپنے ہوش و آواز کو بیٹھے اور اپنے ہوش و آواز کو بیٹ آئی جی صاحب نے اٹھایا اور ان کے پاس اپنا پرسنل ویڈیٹا پرسنل اینیمیٹی اور اپنے موٹیف کو سیٹل کرنے کے لیے یہ کلاسیکل چانس تھا انہوں نے عدالت میں بار بار اپنی بونافائیڈی دی کہ میں ایک بونافائیڈ آدمی ہوں میرا اس میں کوئی ذاتی ملچسپی نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں ہمارے پاس نہیں ہے آئی جی صاحب آپ پولیس میں ہیں آپ کی پوری زندگی نوکری میں گجری ہے کبھی کسی چور کے اوپر کبھی کسی بلزم کے اوپر جس میں جرم کیا ہو پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے عدالتوں کا خوشداری مقدموں میں یا ملزموں کا کہ وہ اقرار جرم کریں اور پاکی فورم پر کریں کیسے ممکن ہے کہ آپ کسٹڈیوز کی جنسہ کلین کریں گے آپ نے ڈینائے کرنی ہے لہٰذا آپ کے پاس بڑا پلینس ایکسگلوس تھا جو آپ نے رفیٹی نہیں لیا اور بعد ازا جب ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد دوسری کے بعد دیسری جنسہ ہے وہ آپ کی کنٹرادکشنز بیانات اور ثبوت جو عدالت میں مہوا ہے اس میں جب آپ کے ات اس طرح جنسہ ہے بدلہ اور آپ نے ہمارے ملک کے ریاستی داروں پہ اور اپنی سسٹر ایجنسیز پہ انگلیاں اٹھانا شروع کی اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری کی ساری لائی بریکٹی جو ہے وہ ان پر ٹرانسفر کی اور آپ نے ان کو جنسہ ہے وہ ہمراہی ملزم جنسہ ہے وہ بچانا شروع کیا آپ فوری طور پر اپنے اوٹے سے یاد و استیفہ دیں یا اپنی جنسہ ہے وہ فوری طور پر اس پوزیشن سے آئی جی بچانے کی سکت ٹاؤن کریں آئ آپ دونوں جنسہ ہے عمران ریاض کے والد کے مطابق جو ایبیٹن سے سمنے آئی ہیں انہوں نے آپ کو نومینیٹ کیا ہے اور نومینیشن جو ہے وہ کل عدالت میں بازابتہ طور پر ان کا بیان جو ہے وہ عدالت میں وہ خود ان کی خواہش ہے انہوں نے دو تاریخوں پہلے بھی عدالت میں کہا تھا کہ آپ ان کے ملزم ہے اور آپ وہ شخص ہے جس نے سعودت کاری کیا اور آپ نے جو ہے آپ کے بیان کے مطابق جنسہ ہے جو شاہت میں آئی ہے وہ دوسرے لوگوں کے آپ کے بیان کے مطابق حوالے دیا ہم ذاتی ط اور پر پاکستان کے کسی ریاستی بات دفاعی ادارے کو اس کا براہ راست براہ راست جنسہ ہے وہ ذمہ دار نہ سمجھتے ہیں لیکن لیکن آئی جی صاحب کے جو الزامات ہیں جو آئی جی صاحب چار شیٹ کر رہے ہیں اپنی سسٹر ایجنسیز کو کہ جب عمران ریاض خان کے گھر جو ہے وہ جب اس کے گھر پولیس نے ریٹ دی اور جو ویڈیو عدالت میں چلی تو آئی جی صاحب نے براہ راست معزی سیف جسس کے سامنے جنسہ ہے وہ یہ کہا کہ یہ میری سسٹر ایج ویڈیوز میں اور عمران کی جو جیل میں ویڈیوز ہیں وہ ایک دن بعد پیئے تھی کہ پہلے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ ہو رہی تھی اور آئی جی صاحب کے بیان کے مطابق وہ سسٹر ایجنسیز جنسہ ریڈ کر رہی تھی اور اگلے دن جس وقت عدالت سے عمران ریض ہوا تو ایک بندہ اس میں جو کہ ایک کیپ جس میں پہنی ہی تھی وہ اور آئی جیل کی جو ویڈیو نکلی وہ مشترک آدمی تھا تو آئی جی صاحب نے سارے کا سارا ملپا جو ہے اور ذمہ د داری پاکستان کی سسٹر ایجنسیز پہ ریاستی داروں پہ جنسہ ہے وہ ڈالنے کی کوشش ناکام کوشش جنسہ وہ کی ہے ہم از اپنی طور پر میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی ریاستی اور جفائی دارے کو اس کا براہرات جمہ دار نہ سمجھتے ہیں لیکن ہم اتنی ضرور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آئی جی صاحب کے جو آپ نے عزمات ہیں اس کی وضاحت میں جونسہ ہے اپنا پلیز رول پلے کریں پاکستان کی جتنی بھی ریاستی اور جفائی دارے ہیں یا جو سٹیٹ کی انٹیلیگنس ایجنسیز ہیں اس میں کوئی سکت نہیں ہے کہ وہ پاکستانی بلکہ دنیا بار میں اپنی ایفیکٹیونیس کے لحاظ سے اور اپنی موسیت کارکت کی لحاظ سے نمائی ہے اور اپنی مثال آپ ہے ہم بار بار تعاون کرتے رہے ہیں سب سے اور آج بھی تعاون کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی پاکستان کی جو سب سے موس پریمیم ایجنسیز ہیں وہ عمران کی بازیابی کے لیے اس کے ویر اباؤٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں لیکن آئی جی صاحب جو اب نامزد کی ان کی ہو گئی ہے ان کی موجودتی میں عمران ریاض خان کی بازیابی ان کی ناک کے نی سے جب یہ ملزم ہے اور یہ اس کے ذمہ دار ہے ہماری رائے میں اور پوری فیملی کی رائے میں جو سا یہ انپریسیڈنٹڈ اور انڈسپوٹڈڈ فیکٹ ہے یہ ممکن نہ ہے جہازہ ہماری اگر پروینشل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ جو سا ہے وہ اگر اپنی بونا فیڈی وہ دکھانا چاہتی ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ ہم ذاتی طور پر سمجھ دیں ہیں کہ پروینشل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ عمران ریاض کی تنقید سے اس ح ہی ہے یا وہ بھی بڑھیں ذاتی طور پر اسیوز بھی ابھی وہ ذاتی طور پر انتہائی خوش ہیں اور ان کی بھی کنسینٹ اور بلیسنٹ کے بغیر یہ کام ادنی دیر تک آئی جی فجاب صاحب کر نہیں سکتے اور آخری تاریخ میں جب آئی جی فجاب صاحب نے جو سا ہے وہ ایک تفاہ پھر تارکٹ کیا اور کہا کہ جی آپ سسٹر ایجنسی اور سیکٹری داخلہ کو جو سا بلائیں اور سیکٹری دیفنس کو بلائیں آئی جی صاحب آپ کیسے آئی جی ہیں آپ کی انیابیلیٹی ہے آپ کی ایجنسی آپ کی بینافیڈ انٹینشن آپ کی دیریکٹ انوالمنٹ یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آپ کے اوپر لائیبیلیٹی جو نظر آپ کو پڑتی نظر آ رہی ہے کہ ایویڈنس آپ کی سب دونبری ہیں کورٹ میں آئی لیٹ ہو چکی ہیں آن ریبر کورٹ میں آپ کی حق تک میکسیمم رسٹنگ شو کیا آپ سروٹنس دکھاتے ہوئے سمارٹی جو انسا ہے کوشش کر دی ہیں کورٹ میں چیزوں کو منپلیٹ کرنے کی ایڈبریسٹیٹیو یقین کریں ہم آپ کی اور آپ کی ٹیم کے براہ راستوں ہیں وہ ایویڈنس گولڈ کیوں ہیں براہ مہربانی ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے امران ریاض کی فیاملی کی طرف سے ہماری کوئی اردنسل نہیں ہے آپ کو کرمنل اوفینس میں چارج کر آکے پروسٹیٹوٹ کرنے کی یا آپ کو ٹرائل کر کے صلاحہ دلوارے کی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے کورٹ کی پرشیڈنگ کی سپیرٹ پہ کے لیگل فریم بکس میں جیٹ پریک سے گریے میں اور گریے سے وائٹ پچھنے ہیں براہ مہربانی اس و خاملے کو کسی کو خاطر کریں ہم اپنی جتنے محقق ہے اپنی جتنی پروسٹیٹنگ ہے آپ کے خلاف وہ مجبورن مجبوری میں ہمارا بھائی ہمارا دوست میرا بچپن کا دوست اس کی زندگی اور موت جونسی ہے اس کی کشم کشم جونسہ سوال ہے ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوری فیملی جونسہ ہے اس کی لائف سیکیورٹی کو جو تریٹس ہے اور اس کی لیبرٹی پہ کسی بھی قیمت پر آئی ریپیٹ کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ آپ اس کو کنپرمائز کرا س کہ ہم اپنی جتنی لیگل ریسورسز ہیں پروفیشنل ریسورسز ہیں پرسنل ریسورسز ہیں ہر قسم کے ریسورسز کو ڈبل ڈریپل کر کے اپنے بھائی اور دوست کی جونسہ ہے جان بچانے کے لیے کسی بھی عطب جائیں گے ہم آپ کو جونسہ ہے وہ قدعی طور پر بھی اپنا ملزم مزید نہیں کرتانے گے گا ہمارا بھائی جو ہے وہ بازیاب ہو گئے خموشی سے گھار آ گیا ہم پھر کہہ لیں کہ عمران کے بہت تائم ان اگین آپ میں بھی کٹیٹسزم ر ہوا ہوگا اور آبیسلی جونسہ ہے جنرلسٹ فیکام ہے کہ سٹیٹ فانکشنلیز اور جو سٹیٹ پالیسیز ہیں اگر وہ قانون اور آئن کے اور پپلک بیل فیر میں نہیں ہے تو ان کو رائٹلی کٹیسائز کریں یہ کانسٹیو سے نے ان کا رائٹ دیا ہے برائی میں اربانی جونسہ ہے اس سے پہلے کہ مزید جونسہ ہے ان کے صفات اور ثبوت جونسہ ہے وہ سمجھے آئیں بار بار ہم نے آف ریکارڈ جونسہ ہے وہ ذمہ داروں کو محسن جنوے کروائیں گے خدا نا خواستہ اس پانے کو ح گے گیا خدا نا خواستہ جونسہ ہے وہ اس کی آپ جونسہ چلی گئی ہے خدا نا خواستہ وہ قوم کو جو اسے ہیں وہ بازی آپ کر دیں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیلپون کرنا ہے اور ایک منٹ میں ایک ٹیلپون کے بعد ہمارا بائی بازی آپ ہو جائے گا ہم آپ نے کو زیادہ پار پار پر پپلک ٹومین میں نہیں لانا چاہتے لیکن آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ان سے آپشن نہیں ہے کہ ہم نے ہر مفامت کے لیے جو ان سے جو دروادہ کھڑتا رہے ہیں ہر سینیٹی کے لیے قانون اور آئین کی باؤنڈریز اخلاقیات معاشرتی سماجی سیاسی اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ان سے تقریب میں رکھیں ہم نے آپ کو میکسیمم پشن دیا ہے آپ نے ہمیں دیوار سے لگا دیا تھا ہم اپنے آپ کو مرتا کیا نہ کرتا والی پوزیشن پر جو ان سے ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے میں نہیں آئے اور آنے والے دنوں میں آپ یقین کریں جو ان سے ہے ہمارے پاس دیجیٹل فوٹ پرنٹس ہیں ہمارے پاس دوکومنٹری ایویڈنس فورنسک ایویڈنس جس کی ہم پجاب فورنسک سائنس دیوارٹری یا کسی سرکاری دارے سے جو ان سے ہے اس کو اسیپٹی نہیں کریں گے ہم نے پرائیویٹ انڈپینڈنٹ سورسز سے جتنی ہمارے پاس جو ان سے ہیں وہ فورنسک سائنس ٹاپ ایکسپرٹ آف پاکستان جو ان سے ہیں ان سے انڈپینڈنٹ اوپینین لے کے جو ان سے وہ رکھ لیا ہے ہم جو بھی سمیداری سے ہم بیان دے رہے ہیں یقین کریں آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ہم فاؤل ماؤنٹ ہو کے لوس پاؤنٹ کے ساتھ ڈیلے سے مو کے ساتھ جو ان سے ہیں وہ بیان باتی کے لیے یا آپ کو ملائن کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں ہماری پروفیشنل لائرز کی رسپونسیبلیٹی ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ ہم پپلک ڈومین میں لے کے آئے آپ کی زیرے نگرانی یہ تخصیص نہیں ہو سکتی آپ کی موجودتی میں جب آپ خود ملزم ہے آپ اپنے اوپر یہ لائیبلیٹی ڈیریکٹلی اس کو ریلیس کروا کے کورٹ پر پڑیوز کر کے نہیں لے کے آئیں گے اور جب انشاءاللہ ہمارا بھائی آئے گا اور اگر یہ معاملہ ایسے ہی لا اور اگر عدالت کے جونسا ہے وہ پرسید آپ کے خلاف کیا اور آپ کو گوزے سے رٹایا اور باقی جونسا معاملہ آگے بڑھا تو یقین کریں پھر جونسا ہے جب ہمارا بھائی بازی اب ہوگا تو یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کی تصدیق کرے گا اور بہت سے ایسے تشافات بھی ہوں گے جو وہ تصدیق کرے گا خدا کا واسطہ جونسا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جانے دیں اس مسئلے کو ہمارے بھائی کو اس ساتھ تک جونسا کو نہ لے کے دیں جہاں سے ہم بالکل بھی جونسا ہے وہ عدب لحاظ اتناسوں سے اگر آپ نے ہمارا ہماری چار دیواری کا اور فاملیز کا اور کسی کا نہیں رکھا تو پھر کسی کا بھی جونسا ہے وہ ملوز خاطر نہ رکھا جائے گا قانون اور آئین سب کو برابر بردے کے اگر کسی کے ساتھ غلق ہوئے اس کو مکمل لائے پر بھائی درمی کے ایک پورٹ میں جونسا ہے اپنے ملوز کو لا کے جونسا ہے اس کی واضح دور پر جونسا ہے وہ سامنے سا فدباب عزیز آف ٹرانسپیرنسی جونسا ہے وہ یہ ساری چیزیں لائی جائیں تاکہ معاملہ جونسا ہے وہ آگے بڑھ سکے تو اس لیے پورٹ میں کا جو دوبارہ پرشیڈنگ ہوں گئی اپنان ریاض کے والد اور اس کے مطلعہ جونسا ہے اس کا برپور واقعہ جونسا ہے سامنے رکھیں گے میں رنڈل میں تھا میری پوری کوشش کی کہ میرے آئے بغیر جونسا ہے یہ ماملہ حال ہو میں ابھی بھی نونسا نہیں کرتے کے لیے پاکستہ میں واپس ہوں میری وہاں پر ہیکڈانک سیشنز کر رہی ہیں میرا ایک اور پاک جون کے نونسا ہے دو سیشنز رہی ہیں وہ کر کے میں دوبارہ پھر واپس آنگا اور دیس پار انشاءاللہ جونسا ہے جب تک میرا بھائی نہیں نکلے گا آگر خودانہ خاصتہ اس حالات اور اس مطلعہ پاچ گئی تو میں پوری کوشش کروں گا تو میں یہاں پہ رہے جونسا اس کو انصاف دے رہا ہوں میرے دفتر میں ساٹھ ستر لوگ ہیں تمام لوگ اپنی زمداریاں دے رہے ہیں میرے سے جو جتنے دن میں ہوسائے عمران ریاض خان جو ہے وہ یہاں جسمانی طور پر وہاں تھا لیکن دس بارہ دن سو کے لیے کا اور ستر اسی لوگ عمران ریاض کے لیے چوبیس گھٹے وہ گلاہ نہیں اس کے فیملی فرنج نہیں تمام مختلف اداروں کے گھٹے جو ہمارے دوست ہیں وہ اپنی پبلک دومین میں دسپلنٹ میں جونسا وہ رہتے ہیں اور اسمیس کے مطابق کوئی ویلیشن نہیں کرتے لیکن ایسے نیک لوگ موجود ہیں نظام میں جو اللہ والے ہیں جن کو قرمز کا ہم بتا کہ ظلم کیا اور زیادتی کیا ہمارے بس بہت سی جنسے جونسا وہ کٹی ہیں ہم کسی کے لیے جونسا تکلیفیں پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں برائم اربانی جونسا ہے اس معاملے کو یہاں میں حکم کیا جائے اور پھلکو جونسا وہاں بھی لے جائے میاں صاحب آخری جو ہیرنگ کیوز کے اندر آجی صاحب نے کہا تھا کہ عمران بھائی جو ہے پنجاب کے اندر نہیں ہے کیا ان کے پاس کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جو دوسرے صبح کے اندر موف کرتے ہوئے ان کو نظر آئی ہے کہ پنجاب کے اندر عمران بھائی موجود نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے انتہائی خوبصورت سوال کیا اور اسی میں ہی ہمارا سارا کیس ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی کہاں پہ نہیں ہے تو ان کے پاس یہ کیسی جونسا ہے وہ سائنس ہے کونسی راکٹ سائنس ہے جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ کر لیا کہ وہ پنجاب میں نہیں ہے آپ آئی جی پنجاب ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیری انگولپنٹ نہیں ہے تو آپ کی مجرمانہ غفلت ہے آپ کی انتظامی لاپروائی ہے آپ کو کوئی شکل کوئی آپ کے پاس جونسا ہے وہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس صوبے کی جونسا ہے وہ عوام کی افاظت اور تحفظ کرنے میں نکام ہو گئے ہیں اور دو لاکھ کے قریب جونسا ہے پولیس کے لوگ جو ہیں ڈیڑھ دو لاکھ کے قریب لوگ ہیں آپ کا اسی ارم روپے کا بجٹ ہے آپ کے پاس بیسٹ او بیسٹ انیسٹیٹر ہیں آپ نے آج سوال میں آپ کا جواب ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مزید جونسا تقریب دیتی ہیں کہ آجی صاحب نے بلیٹرٹلی کوڈ کے سامنے بار بار مس رپیزنٹیشن اف فیکس کی اور مس ٹیٹمیٹس دی ہیں جو عدالت میں ریکارڈ پر آگئی ہیں اور ان کی کتنی انکنسسٹنسی اور تردکشن ہے یہ ہائیلیٹ ہوگی عدالت نے جیمینہ نوٹ کر لیا جس کے بعد چیت جسیس نے جونسا ہے تو جی بہت ہی سیریس میٹر ہے ان کی جو بھی اتنی دیر کی ہم نے بات چیت دیکھی ہے میڈیا سے جو بات کر رہے تھے اس کے اندر یہی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں کہ جنہوں نے پکڑا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پا پنجاب میں بھی نہیں ہیں لاہور میں نہیں ہیں تو کچھ بھی مطلب جنہوں نے پکڑا ہے وہ ہی اُلٹی سی دی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور یہ بہت ہم ویسے طریقے سے مجھے ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ایک بندے کی جان فصیبی ہے عمران ریاض خان ان کی فیملی اور سب کا پریشہ روگا یار یہ ان کے دوست نے بچپن کے کہہ رہے تھے تو ایک دماغ میں وہ چل رہا ہوگا یار کی کسی بھی طریقے سے وہ بندہ چھوٹ آئے یہ کہہ رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے کوئی الزام نہیں لگائیں گے اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو چھوڑ دیں گے صحیح سلامت اور دوسری بات اگر ان پر کچھ مارا پیٹی کی گئی ہے ہوسپیٹر لے جانا لے جانا وہ بھی بات کیے انہوں نے تو اگر ایسا کیا گیا ہے تو بہت غلط باتیں ہم لوگ سب لوگ کی ان کو کچھ ہوا نہ ہو چھوڑ دینا چاہیے اب یار حد ہو گئی ہے کب تک پکڑے رہو گے کب تک سین کو بناتے رہو گے بڑھاتے رہو گے بات کو پکڑا تھا کہہ رہے ہیں چھوڑ دیا پھر گئے کہاں وہ گھر پہنچیں گے ویدیش ایک دم سے بھاگ تو نہیں جائیں گے چھپ کر تو نہیں چلے جائیں گے یا ظاہر سی بات ہے کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں چھپنے کا جانے کا بھاگنے کا کیوں چھپیں گے وہ یار وہ فیلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سائنے کاف